اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر کازمی اگر آپ میں سے کسی کو ایسیڈ ریفلکس یعنی کہ میدے کی تضابیت کا مسئلہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ہوم ریمیڈیز یعنی نیچرل ٹریٹمنٹس بتاؤں گی جو کہ اس ایسیڈ ریفلکس کو ٹریٹ کریں گے ہمارے گلے میں ایک پائپ ہوتا ہے جو کہ ہم جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں وہ ہمارے میدے تک لے کر جاتا ہے جب میدے کا تضاب اس پائپ سے واپس ہمارے موں کی طرف آنا شروع ہو جائے تو اس کو ایسیڈ ریفلکس یعنی تضابیت کا آ جاتا ہے اور اس تضابیت کی وجہ سے سینے میں اور گلے میں کافی جلن ہوتی ہے ہارٹ پرن یا سینے کی جلن کے ساتھ ساتھ ایسیڈ ریفلکس کی وجہ سے ہمارے موں کا ذائقہ کافی خراب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ خانسی ہو سکتی ہے دماغ ہو سکتا ہے اور اس ایسیڈ کی وجہ سے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسے کون سے نیچرل ٹریٹمنٹ سے جن کے ذریعے ہم ایسیڈ ریفلکس یعنی تضابیت کو کابو کر سکتے ہیں ہمارے کھانوں میں پیاز بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن جو کچھا پیاز ہوتا ہے وہ ایسیڈ ریفلکس کو مزید بگاڑتا ہے سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے اس کی وجہ سے زیادہ ڈکار آتے ہیں کیونکہ پیاز میں ایسا فائبر ہوتا ہے جو بہت زیادہ گیس بناتا ہے جس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں ہارٹ برن ہوتا ہے اور ایسیڈ ریفلکس مزید بگڑتا ہے فائبر کے ساتھ ساتھ کچھا پیاز جو ہمارے گلے میں پائپ ہوتا ہے اس کو بھی ایریٹیٹ کرتا ہے سٹریس فروٹس جیسے کہ لیمنز اورنجز گریپ فروٹس ان سے پرہیز کریں کیونکہ ان کی وجہ سے ایسیڈ ریفلکس مزید بگڑتا ہے اور اس ارچرز کا یہ خیال ہے کہ سٹریس فروٹس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہمارے گلے میں پائپ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ ایسیڈ ریفلکس کا مسئلہ رات کو بھی ہوتا ہے تو جب آپ سونے لگے تو آپ نے اپنی رائٹ سائیڈ یعنی دائیں جانب نہیں سونا اور سوتے وقت آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ سونے لگے تو اپنے سر کے نیچے کچھ زیادہ سرہانے رکھ لے تاکہ جو آپ کا سر ہے وہ آپ کے باقی جسم کی نسبت تھوڑا سا اونچا ہو سائنس کا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ ایسیڈ ریفلکس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو میدہ ہوتا ہے اس پہ زیادہ وزن کی وجہ سے زیادہ پریشر پڑتا ہے وہ پھر جو میدہ کا تضاب ہوتا ہے وہ واپس موں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ میں سے اگر کوئی ایسیڈ ریفلکس کا شکار ہے اس کا وزن زیادہ ہے تو وہ لازمی کوشش کریں کہ اپنے وزن کو کم کریں اور ٹائٹ کپڑے مت پینے تھوڑے سے لوز کپڑے پینے تاکہ آپ کو جو میدہ ہے اس پہ کسی قسم کا پریشر نہ بنے میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ